اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے یہ بہت اہم بات ہے اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے جو اہل حق لوگ تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر عیاش ہوتے ہیں دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ میں آتی ہے اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو فاجر ہو آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ اللہ پہ ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں اس کی عزت احترام اور اس کی اطاعات سے ہاتھ نہ کھیچیں کیونکہ مسلمانوں کی جو یونیٹی ہے اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا تو اہلِ حق علمہ جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی سمجھ میں آرہی ہے بھر تو درباری مولویوں میں رافیزی بھی تھے شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ معاذ اللہ نقلِ کفر فاسق تھے معاذ اللہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایسی تھی دوسرا بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہیں پھر جو سنی تھے ان میں وہی مقلد اور غیر مقلد کا فرق بھی تھا جو غیر مقلد تھے وہ اپنا مسلک اس کے سامنے بتاتے جو مقلد تھے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے اور پھر اس کے علاوہ ہندو بھی تھے کیونکہ ہندوستان میں سکھوں اور ہندو کی کسرت تھی مسلمان تو بیس فیصد تھے بمشکل وہ لوگ بھی تھے وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو ہندو بھی ناراض نہ ہو ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنیوں شیعوں یہ ہیں کیا ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں بولو بھائی لگے ہو مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا اس کی کنفیوزن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا کہتا تھا یہ سیئے وہ سیئے فلانا سیئے وہ ٹمکانا سیئے سب ایک دوسرے کے خلاف ایک برغلاتے رہتے تھے بیزار آ گیا کہ کیا سیئے قانون جو تھا صدیوں سے ایک ہزار سال سے وہ فقہ حنفی ہی چلا رہا تھا ہندوستان میں عجیب بات آپ دیکھو مسلمانوں کی دو بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ایک خلافت عثمانیہ سات سو سال وہ بھی فقہ حنفی اور دوسری برے صغیر میں آٹھ نو سو سال وہ بھی میرا مقصد مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے میرا مسلک ان لوگوں سے جو صبح و شام فقہ حنفی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ گمرا تھے یہ ایسے تھے ان کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو قبول نہ کریں کوئی زبردستی نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے جو حنفی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا لیکن احناف کا جو آپ پر احسان ہے کہ ہزار سال تک آپ کو اسلام دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھا اور آپ کو کی حفاظت کی اور ان کی وجہ سے آج آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے اسلام آپ کو ملائے تو ان کے خلاف اتنا بغض رکھنا یہ شگر گزار لوگوں کا کام نہیں ہے ایک صاحب کہنے لگے ایک مشہور فتنہ پرست ہیں یوٹیوب پہ ان کے قلب آتے رہتے ہیں کہ سات سو سال جو خلافت عثمانیہ کی پانچ سو سات سو سال جو حکومت رہی ہے ہنفیوں کی اس کی وجہ سے بڑا فساد آیا ہے سارا گڑھ بڑھ کہاں سے آئی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے بے کس کی وجہ سے ہو آپ اگر وہ نہ ہوتی تو یورپ آپ کو نوالہ بنا کے جب تک خلافت عثمانیہ تھی اسرائیل کا کوئی تصور بولو بھائی نہیں تھا ایک احناف تھے جو اسلام کا دفع کر رہے تھے اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ بھی جہاد کے ذریعے قائم ہوئی تھی الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی تھی اور یہ جہاد کا سہرہ بھی سب سے زیادہ کس کے سر تھا اسلام کے لئے لڑے کون تھے دوسرے بھی لڑے ہیں لیکن سب سے بڑا کردار کس کا تھا احناف کا تھا آج برے صغیر میں ترکی میں اور بہت بڑے ایریے میں اگر کوئی کلمہ پڑ رہا ہے تو یہ جو ہنفی سلاتین گزرے ہیں باشا گزرے ہیں یہ ان سلاتین اور ان حکومتوں کا احسان ہے کہ وہ لڑتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں اگر یہ پانچ سو سال پہلے خلافت ختم ہو چکی ہوتی تو آج شاید ہم کلمہ گو نہ ہوتے یہ بغض ہے عناد ہے جو مختلف طریقوں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں تو میں ہی ایس کر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرس مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے وہ کنفیوز ہوتا رہا پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندووں نے بھی اس کو تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع قصہ مختصر بتاؤں گا ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا اس نے کہا یہ سب صحیح ہے اگر کہتا سب غلط ہے تو بھئی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جھوڑ کے چلنا اس نے کہا سب کیا ہیں صحیح ہے اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے بیزار آگیا دین اور مذہب سے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دیا اب جو علماء تھے جو اہل حق تھے انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیا کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا خنزیر کی پوجہ کرنا شروع کر دی اس نے خنزیر کی عبادت اتنا براؤٹ مائنڈڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی خطنے پر پابندی لگا دی بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کام جاتی ہے ایسا ہو گیا تھا تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح ہیں تو علماء نے اس کے خلاف بولو بھائی بغاوت ہو نہیں سکتی تھی اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سے اس کو بھنک پڑ جاتی اس کے اکثر قلم بہت پاورفل آدمی تھا خالص سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو حکومت کرنا جانتا بھی ہو تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائش تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہو نا کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی پھر لائو چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے علماء اس کے خلاف ہو گئے کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے کیا اس پہ وہ اپنی بیزتی محسوس نہیں کرے گا بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ اس کے موں پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا اس موقع پر مجدد الف ثانی الف ثانی کا مطلب دوسری ہزاروی صدی ایک ہزار سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا ہزاروہ ہجری کا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا تو دین کی تجدید کرے گا یہ سہرہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ کے سر جاتا اور اتفاق سے وہ بھی ہنفی تھے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرا مقصد اس کو ہائلائٹ کرنے سے آپ کو ہنفی بنانا نہیں ہے احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکال ہے یہ کارنامہ بھی کسی ہنفی کے خاتے میں گیا ہے ورنہ ہندوستان میں اسلام تہزنیس ہو گیا تھا یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے تصوف کا تذکرہ بھی اس لئے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہو ہے نا وہ بھی نکال لوں صوفیوں کی دو قسمیں ہیں ایک بدعاتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو یہ غلط ہے یہ غلوب ہے یہ مبالغہ ہے دین کی خدمت میں دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے صوفیہ اکرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے اور جہاد میں بھی صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی اس وقت تک کتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے خوش علم جو ہے نا خوش علم یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا تو مجدد الفثانی رحمت اللہ نے پورے برے صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے بہت آرام سے امان اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی بولو بھائی کوشش اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالش اور نہ ہمیں پیسو نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیئے آپ سے آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا مجھے ایک صاحب کہنے لگے بیان ہوا تھا میرا زبردست تو انہوں نے کہا آپ چندے کا بھی اعلان کریں میں نے کہا اگر میں نے کوئی بھی کام ہو چاہے غریبوں کے لئے چندہ کیوں نہ ہو میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں کہ مولی صاحب چورن بیچنے آئے تھے کیا بیچنے آئے تھے چورن پہلے نماز روزہ زکت ہاں وہ مسئلہ یہ کہ شابش جیوے خالی کرو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے چندے کے خلاف نہیں چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغناء کے ساتھ ہو تو مجدد الفثانی رحمت اللہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیرخواں ہیں نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں بہت محبت سے بڑی اس پر ایک پورا بیان کیا تھا جی ٹی آر میڈیا کے اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے تیس منٹ میں پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پورا جو میں اصل میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا محبت سے دین پر لاکے محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الفثانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تُو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا وہ علماء جو فتوہ دے رہے تھے یہ 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 انڈیا کا ایجنٹ ہے یہ راہ کا ایجنٹ ہے یہ فلان ہے ان لوگوں نے بیچاروں میں اخلاص ہوگا مگر کام انہوں نے کیا کر دیا بگاڑ دیا کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا آپ کے اس کے فتوہ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی پھر تو فتوہ کا فائدہ تھا طاقت اس کے پاس ہے قوت اس کے پاس ہے اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مسلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی تو مجدی جل افثانی رحمت اللہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجہ کیا کرتا تھا ختم پر پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوائے لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھی اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتا اکبر سے کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں مالش والش بھی کرنے لگے ہیں ہمارے اکستاذ کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک نہ کوئی بچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے کچھ ہماری ذمہ داری بنتی بس اس سے آتا بھی نہیں ہے کچھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علمی حاصل کرنا چاہیے میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو لیکن ساتھ ساتھ اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو مگر صرف اخلاق کافی نہیں علم بھی ضروری ہے خود تبلیغ کے عقابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشس سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو تاریخ میں بڑے بڑے مخلص ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں تو بالاخر اکبر کی اولاد میں عالم گیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ مجدد الفثانی رحمت اللہ جو ٹیم تیار کر دنیا سے جا چکے تھے حضرت مجدد الفثانی کا تو انتقال ہو چکا تھا لیکن عالم گیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ مجدد الفثانی کی محنتوں کا نتیجہ تھے اور عالم گیر بادشاہ رحمت اللہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف انہوں نے بیت المال سے تنخہ لینا بند توپیاں سی کے توپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالم گیر رحمت اللہ لینا وہ گننا شروع کی خزانے آجز آگئے اتنا پاورفل بادشاہ اور گھر کا چولہ کیسے چلتا ہے بولو بھائی یہ کس کی محنت تھی مجدد الفثانی رحمت اللہ کی محنت تھی یہ کیوں انہوں نے لوجک کو دیکھا اس باپ کو دیکھا بھائی بادشاہ اس سے لڑکے کام نہیں بنے گا اس کو محبت کے ساتھ مولویوں سے بزار ہو گیا نا لالچی مولویوں سے اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ کیسی محنت کی آرم گیر رحمت اللہ پیدا ہوئے ایک آرم گیر جو خود کھاتے تھے ابلے چاول اور دال وہ ملازمین شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھائے کرتے تھے ایک دفعہ ایک شاہی جو محل کا ملازم تھا اس نے وہ دال اور پھیکے سے چاول کھائے تو اس کو غصہ آگیا کہ میں حکومت کا اتنے بڑے منصف پہ آدمی اور مجھے کھلایا گیا جا رہا ہے غزب نا کھانا بھائی جو صدر کے ساتھ بیٹھتا ہے اس پہ بھی تو کچھ اثرات آنے چاہیے نا یہ کھانا تو بادشاہ کے ملازمین کا تھوڑی ہے بھائی گورنر ہاؤس میں بھی دال چاول ملیں گے تو گورنر ہاؤس کس بات کا ہو گیا جنت میں بھی بعض لوگ ایک آدمی اور جہنم میں دے گئے تو اس نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے فرشتہ نے کہ چار آدمیوں کے لئے دیکھ پکائیں گیا ہے بھائی وہ چار آدمی کون ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے وہ ٹوپیوں کو سیکھے اور یہ چھوٹے موٹے کام کر اپنا وہ کہتے بیت المال سے ایک روپیہ نہیں لوں گا میں تو وہ ایک ملازم آیا کھانا لے کے یہ کھانا میرے حلق میں نہیں اتر رہا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو یہ کھانا لے کے ہندوستان کی عوام کے پاس جاؤ پبلک کے پاس اور بولو یہ ایک نوالہ اس میں سے کھا اور کہا یہ عالم گیر کا بچا ہوا کھانا ہے اور پھر اس کی بولی لگاؤ یہ وہ کھانا ہے جو عالم گیر کے محل میں کھایا جاتا اس کی بولی لگاؤ کروڑوں روپے میں وہ کھانا بکھائے اس نے کہا میں یہ سوخہ کھانا کھا کے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہوں اتنی محبت تھی عالم گیر بادشاہ کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت اور عالم گیر بادشاہ نے عالم گیر رحمت اللہ علیہ نے پھر ہندوستان کے قانون کو دوبارہ سے نئے سرے سے مرتب کیا اسلامی قانون نافذ کیا کیسے پورے برے صغیر سے اس نے چوٹی کے پانچ سو علماء جمع کیے بڑے علماء اور ان سے کہا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے قانون ہے نئے سرے سے دوبارہ مرتب کریں کیونکہ اس میں بہت سی گڑھ بڑھ شامل ہو گئی تھی بہت ساری چیزیں غلط ہو گئی تھی پانچ سو علماء نے کئی مہینے کی محنت کے بعد ایک قانون تیار کیا جس کو فتاوہ عالم گیریہ کہا جاتا ہے جس پہ آج آپ کو فیس بک اور ووٹ سیپ پہ جس کے خلاف پوسٹیں صبح شام بولو بھائی ملیں یہ چار سو تین سو سال ہندوستان کا قانون رہا پانچ علماء کے اتفاق سے ایک فتاوہ تیار کیے گئے وہ لوگ کی شکل میں ہندوستان کی عدالتوں میں بولو نہ بھائی نافذ کر دیا گیا آج بھی مدارس میں فتاوہ عالم گیریہ پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چونکہ صدیوں سے فقہ حنفی رائش تھا لہذا اس میں اصل کس کو بنایا گیا فقہ حنفی کو پورے برے صغیر میں انہیں نافذ کر دیا اور فرقہ واریات اور اختلافات بولو بھائی ختم شیعوں کو اجازت دی کہ آپ امام بارگاہ میں جا سکتے ہو جس کا جو مذہب ہے اس کو زبردستی نہیں ہے لیکن لاؤ کیا ہوگا لاؤ تو ایک ہی ہوتا ہے لاؤ یہ تھوڑی ہوتا ہے ان کے لئے الگ عدالت تو ان کے لئے الگ عدالت تو اس کے لئے الگ عدالت تو وہ الگ فرقے کا ہے اس کے لئے گرین والے کی عدالت گھرے کلر کی ہوگی وائٹ والے کی عدالت ایسا نہیں ہوتا اس نے پانس سولہ ماہ جمع کی ہے انہوں نے بھئے قانون بناو بھئی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا دیکھو یہ مجدد الفثانی نے جو کام کیا لوجک کے مطابق کیا نا اور کتنا بڑا انقلاب لے آئے بھر آج ہم مسلمان ہیں مجدد الفثانی رحمت اللہ کی محنتوں کی وجہ سے کیونکہ جب حکومت خراب ہوتی ہے بچتے ہیں بہت تھوڑے سے لو